السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار ڈرنک بنانے کی ریسے بھی یہ وہ ڈرنک ہے جو ریفریشنگ بھی ہے ہیلڈی بھی ہے اور سائکے میں بھی لاجوا بندہ ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلیے مزیدار سا ہیلڈی ڈرنک بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پانی کو ابلنے کیلئے رکھ دیا تھا ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے ایک کپ سابو دانا اس کو سابو دانا بھی بولتے ہیں یہ کسی بھی سٹور سے آپ کو آسانے کے ساتھ مل جائے گا تو اب اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر پکنے کیلئے رکھیں گے میڈیو آج پر اس کو ہم نے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے پکا لینے ہے اس کو اچھے سے اوبار لینے ہے دیکھیں بارہ منٹ ہوگی ہیں پہلے سے یہ سابو دانا کافی اچھے سے پھولیے ہیں چولہ بند کر دیں گے اور اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھیں گے دس منٹ کے بعد اس کو ہم نے چلنی میں ڈال کر چھان لینا ہے اس کے اوپر چھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ جتنا بھی اس کے اندر ایکسٹر سٹارچ ہے نا وہ نکل جائے دیکھیں سفید موتیوں جیسے دانیں اس کے علیہ دا ہوگئے ہیں بہت زبردستے اب اسی بار میں پانی ڈال دیں گے ایک کپ پانی ڈال کر پانی کو بار لیں گے جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے جیلی پورا جیلی کا ایک پیکٹ ہے ڈال کر اس کو چند سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اس کے بعد اس کو ایک علیہ دا بار میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم جمنے کے لیے رکھ دیں گے ایک بار میں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بچ گیا تھا تو اس کو میں دوسرے باول میں ڈال کر اس کو بھی جمنے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے دس منٹ کے بعد دیکھیں چیسے یہ جیل ہماری سیٹ ہوگی ہے اس کے بعد چھوٹی سے اس طرح سے اس کو ہم کیوب کی شیپ میں کٹ کر لیں گے اب باول میں ڈال دیں گے برف کا ساری برف توڑ کر ڈال دیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے دودھ یہاں پر اور پرس کا میں دودھ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ یہ کافی گاڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہم ساگو دانا جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا یہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے روح افسہ تو یہ ڈال دیں گے حسبے ضرورت اس میں ہم چینی کا استعمال نہیں کریں گے اس سے اس کا ذائقہ اس کا کلر اور ٹیسٹ بہت زبردست بنے گا اب اچھے سے یہ ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا کلر لائٹ تھا اور مٹھا بھی کم تھا تو تھوڑا سا دو سی تین چمچ اور ڈال دیں گے اس کے اندر یہ ڈال کر مکس کرنے کے بعد جو جیلی ہم نے سیٹ ہونے کے لیے رکھی تھی اس کو میں نے کیوب میں کٹ کر لیا تھا یہ ڈال کر اب اس کو مکس کر لیں گے تو لیجئے زبردستہ بہت ہی ہیلتی ہمارا یہ ڈرنگ تیار ہے اس کو برانا بہت آسان ہے آپ اس کو بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں مہمانوں کو دے سکتے ہیں پینے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح سے تھنڈا تھنڈا سا بنا کر فوراں سے پی لینا ہے یا آپ اس کو فریج میں رکھ کر تھنڈا کر کے پی لیں بہت زیادہ ٹیسٹی کرتا ہے اس کو ہم گلاس میں ڈال کر سرف کر لیں گے تو آپ اس مزیدار سی اور ہیلتی سی ٹرنگ کو ضرور ٹرائے کریں اس کا ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا مہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ